آج شرط پوار اور مہاراشتر کے سی ایم ایک ناشنڈے کے بیچ ملاقات ہوئی ہے خریب ایک گھنٹے کی ملاقات میں دونوں نتاؤں نے بیس منٹ تک بند کمرے میں باتچیت کی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ دونوں نتاؤں نے آرکشن کو لے کر ماتھا بچی کی ہے ممبے کے سہیادری گیس تھاؤس میں ہلچا تھے ہر کسی کو اندازہ ہے کہ یہاں کچھ خاص ہونے والا ہے مہاراشتر کی سیاست کے چانت کے شرط پوار راجے کے مکہ منتری ایک ناشنڈے سے ملنے پہنچے دونوں نتاؤں کے بیچ قریب ایک گھنٹے کی بیٹھک ہوئی جس میں قریب 20 منٹ کی میٹنگ بند دروازے کے پیچھے ہوئی بیٹھک کو لے کر کوئی اتھیکاریگ بیان نہیں آیا لیکن سوطر بتا رہے ہیں کہ OVC آرکشن اور مراتہ آرکشن کو لے کر باتچیت ہوئی ہے شرط پوار نے سرکار کو دونوں سمودائیوں کے پرتی ندھیوں کے ساتھ سرودلیے بیٹھک بلانے کو کہا ہے دراصل مراتہ آرکشن کو لے کر منوز جرانگے پاٹیل نے ایک بار پھر سے مورچہ کھول دیا ہے آمارن انشن پر بیٹھے ہیں ادھر ایک ہفتے پہلے راججے کے OVC نیتا اور منتری چھگن بھجبل نے شرط پوار سے ملاقات کی تھی اور آرکشن کے مدے کو سلجھانے کی اپیل کی تھی شرط پوار نے چھگن بھجبل کو سی ایم سے ملاقات کرنے کا بھروسہ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو نہیں معلوم کہ جرانگے کے ساتھ کیا باتچت ہوئی سرکار کے یا ہاکے جو ہے اور سسانے اور جو بیٹھے تھے ان کے ساتھ کیا باتچت ہوئی ہم کو تو نہیں معلوم ہے تو میں نے کہا آپ کو چاہیے کہ آپ شندے ساکھ سے پوچھے کہ انہوں نے کیا باتچت کی میں خود مکھے منتر کو فون کروں گا اور دو چار لوگ جو ہم کو چاہیے ہم بیٹھیں گے اور اس کے اوپر کئیسے راستہ نکالے اور اس راج بھر میں جو ہے کائشے شانتتہ پرستہ پیت ہو اس کے لیے میں ضرورت خوشش کروں گا بہرحال شرد پوار اور ایکنات شندے کی ملاقات تب ہوئی جب سیاست میں امیت شاہ کے بیان کی چچہ ہو رہی ہے کچھ ہی گھنٹے پہلے پونے میں بی جے پی کاریکارینی کی بیٹھک میں امیت شاہ نے شرد پوار کو برشترچار کا سب سے بڑا سرگنا بتایا برشترچار کی باتیں کر رہے ہیں برشترچار کا سب سے بڑا سرگنا بھارت کی راد نیتی میں ہے تو سرد پوار ہے اس میں میرے مند میں کوئی کنفیجن نہیں آپ کیا آروم کر رہے ہو ہم پر اس دیس میں کوئی بھی سرکار میں برشترچار کو سنساگت کرنے کا کام انسٹریٹسنلائز کرنے کا کام اگر کسی نے کیا تو سرد پوار آپ نے کیا ہے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ کر رہا امیت شاہ کے حملے کے بعد سرد پوار کی باتی سمیت پورے مہا اگھاڑی نے پلٹوار کیا ادب شریہ امیت شاہ جی ہے اسی سرکار نے وہ جب موڈی سرکار تھی ابھی تو یو پی اے انڈی اے سرکار ہے پہلے جب موڈی سرکار تھی اسی موڈی سرکار نے شرط پوار جی کو پدما ویبھوشن سے سنمانت کیا تھا تو ایک بار تے کر لے بی جے پی کی شرط پوار ہے کیا دیکھیں کتنا خسیان پٹ کے بول بولے جا رہے ہیں جن کو پدما ویبھوشن سے نوازہ جاتا ہے ان کے بار بھرشتہ چار کاروپ لگا رہے ہیں ایک ہے پردھان منصری نرینجر موڈی جو چناوی منش سے کہتے ہیں ستر ہزار کروڑ کا گھوٹالہ جیت پوار نے کیا اور وہی امید شاہ جی ہیں جو ان کو کلین شٹ ای دی سی بی آئی کے حوالے سے دے دیتے ہیں وہی پرفل پٹیل جی ہیں جن کو اقبال مرچی کا سیوگی بتایا جاتا تھا وہی پرفل پٹیل جی آج کیندر منصری شاید کچھ دنوں میں بند بھی جائیں گے وہی اشوک چوان ہے جو آدھر سکیم کے گھوٹالہ کے سب سے بڑے ان کا نام لیا جاتا تھا آج وہی اشوک چوان ان کے ساتھ راجے صفحہ میں بیٹھے ہیں تو یہی جب بھرشتہ چار کی بات کریں تو دھیان رکھیں ان کی جو یہ بی جے پی ڈیٹرجن چل رہا ہے اور واشنگ مشین پر ڈال کر لوگوں کو صفائیت دے دی جاتی ہے ابھی امیت شاہ کے حملے پر سیاسی حلچل جاری ہی تھی کہ شرط پوار ایکنات شندے سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گیا پرشتہ چار کے سرگناہ سے لے کر مہاراشت کی راجنیتی کے سلحکار ہم بات کر رہے ہیں شرط پوار کی کیونکہ پونے میں بی جے پی کے پردیش کی آدھیویشن کی بیٹھک میں کیندری منتری امیت شاہ نے شرط پوار پر نشانہ سادھا اور انہیں دیش کے بھرشتہ چار کا سرگناہ کہا تو وہی اس بات کو چوبیس گھنٹے پورے نہیں ہوتے کہ مکھے منتری ایکنات شندے سے ملنے کچھ شرط پوار پہچے اور انہوں نے آرکشن کے مددے کو لے کر چرچا کی ایسے میں آنے والے ویدھان سبھا چناؤں کو لے کر بی جے پی شرط پوار کو نشانے پر لے رہی ہے تو وہی مکھے منتری ایکنات شندے اور اجید پوار گھٹ کے ورش نیتا چھگن بھجبڑ شرط پوار کو سلاحکار مان رہے ہیں کیمرا پرسن سچین ساون کے ساتھ میری تفک بھالے کر ممبئی آج تک